دیکھئے ایک چیز مسلسل پڑھی جاتی ہے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے زینوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ حسین نے ابباس کو اجازت نہیں دی اس لئے ابباس کرولا میں نہیں لڑے میں تو اول تو یہ ماننے کو تیاری نہیں ہوں اس لئے کہ ابباس معرفت حسین میں اس سطح پر ہیں جہاں معاملہ جنبش و عبرو سے بات سمجھنے کا ہو جاتا ہے وہاں لفظوں سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی اس لئے یہ خام خیالی ہے کہ حسین نے اجازت نہیں دی اور کوئی مقتل ایسا جملہ نہیں لکھتا جملہ صرف ایک ہے جس سے لوگوں نے یہ معنی نکالے ہیں کہ اجازت نہیں ملی اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب ابباس آئیں کہاں سے آئیں وہ بھی بتاؤں گا بھی کہ جب درمیان میں آئے ہیں اور آ کے اجازت دوبارہ مانگی ہے تو حسین نے کہا کہ پانی کی سبیل کرو یہ پانی کی سبیل کرو کہ جملے نے یہ معنی پیدا کیا ہے کہ لوگوں نے اس سے معنی نکال لی ہے کہ حسین نے اجازت نہیں دی کوئی معاملہ اجازت کا نہیں تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابباس لشکر کے سالار ہے کربلا میں اور سالار کا ایک کام ہوتا ہے فوج کو کمانڈ کرنا دوسرا کام سالار کا یہ ہوتا ہے کہ فوج کا کوئی سپاہی اگر لڑائی کے دوران نرغے میں گھر جائے تو سالار ہی جا کے نکالے جا لوگ کہتے ہیں ابباس لڑے نہیں کربلا کا ہر شہید ایک بار لڑا ہے شجاعت ابباس میں جملہ لے لو دو تین شہیدوں کو چھوڑ کے کربلا کا ہر شہید ایک بار لڑا ہے ابباس ہر شہید کے ساتھ ستر بار لڑے ہیں اور جب بھی کوئی گھرا تو حسین نے من کے دیکھا ابباس اور ابباس نے حملہ کیا اور آپ کو پتہ ہے جس وقت گھیرتی تھی فوجیں کسی ناصر کو تو چاروں طرف سے جس نے کم سے کم بھی فوج لکھی ہے اس نے تیس ہزار لکھی ہے میرے سمجھ میں نہیں آتی لیکن مان لیجئے تیس ہزار ایک کے گرد نرغا ہے تو اب کم سہی لیکن جب نرغا ہوگا ایک کے گرد دس ہزار کا ہی پانچ ہزار کا تو گھیرا تنگ ہوتا ایسے گھیرے کو توڑنا مشکل ہوتا کہتے ہیں کہ جب گھیرا پڑتا تھا کسی ناصر پہ تو ابباس گھوڑے کو مرتجس کو دوڑاتے ہوئے جاتے تھے اور تلوار کو لہراتے ہوئے جاتے تھے ابباس کے آنے کو دیکھ کے گھیرا ٹوٹ جاتا تھا ابباس کے آنے کو دیکھ کے گھیرا ٹوٹ جاتا تھا یہ تھا ابباس کا عالم اور جنگ مغلوبہ دنیا کی ہر لڑائی میں جو تلوار کی ہوگی انفرادی جنگ افرادی پہلے ہوتی ہے جنگ مغلوبہ باد میں ہوتی ہے کربلا میں تاریخ ہلڑ گئی جنگ مغلوبہ پہلے ہوئی ہے انفرادی جنگ باد میں ہوئی ہوگی ہے تین جنگیں صبح ہوئی ہیں جن کے بیان اس وقت مجھے نہیں کرنا بھئی یہ سمجھ لیجئے کہ فجر کے بعد دس ہزار تیر چلے ہیں لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ اس کے بعد کوئی تیر نہیں چلے تاریخ نے یہ تو بتایا کہ دس ہزار تیر چلے تو کربلا پہ بادل آ گیا تھا سب نے لکھتا سایا ہو گیا تھا اور یہ لشکر حسین کی طرف چلے تھے اور یہ بھی لکھ دیا کہ اس سے بہت سے لوگ حسین کے ناصروں میں قتل ہوئے لیکن تاریخ یہ نہیں بتا سکی کہ اگر تیروں کا حملہ کامیاب تھا تو بعد میں کیوں نہیں ہوا جنگ کے اصول ہوتے ہیں حضور کچھ اگر ایک حملہ کامیاب ہو تو پھر وہی حملہ کیا جاتا ہے اپنے آپ کو تھکایا نہیں جاتا اور تیروں کا حملہ یوں بھی تھکن سے بچاتا ہے دور سے ہوتا ہے لیکن پھر تاریخ بتاتی ہے کہ شام تک تیروں کا حملہ نہیں ہوا کیوں وجہ بتائیے تاریخ سوال کا جواب دے کہ کیوں نہیں ہوا وجہ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ جب تیروں کا حملہ ہوا تو اب باس نے بیس آدمیوں کو اپنی سب سے بڑھایا اور جو تیر انداز مقرر تھے ایک تیلے پر اور جب فوج مقرر ہوتی ہے تو فوج اس طرح نہیں ہوتی جیسے آپ مجلس میں بیٹھے سپاہی کے پیچھے سپاہی ہوتا ہے جیسے نماز کی سفے ہوتی ہے یعنی پہلے پہ وار ہوگا تو اگلی سف تک جائے گا اب باس نے بیس نیزہ برداروں کو بڑھایا اور بیس نیزہ برداروں کو بڑھا کے حکم دیا کہ یہ تیروں کا حملہ ہوا اس کا جواب دو وہ بیس آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے نیزے کو پوری طاقت سے اس دستے پہ مارا کہ جو تیر اندازی کر رہا تھا تو پہلی سب کے بیس آدمیوں کو جو لگے نیزے جا کے وہ پہلی سب کے بیس کو نہیں لگے پہلی کو لگا اس کے پچھلے پہ گیا اس کے پچھلے پہ گیا ایک نیزے نے دس آدمیوں کو مارا ایک نیزے نے دس آدمیوں کو مارا یہ جواب اب باس کا ایسا تھا کہ پھر شام تک پسر ساتھ کو تیر مارنے کی جرت نہیں ہوئے شام تک تیر چلانے کی حمد نہیں ہوئی اب ایک ایک ناصر جا رہا جب جب علی اکبر عباس اور حسین اب یہ جہن میں رکھئے گا کہ صبح سے شام تک کئی بار عباس گئے حلقے کو توڑا ہے فوجوں کو بھگایا ہے اور فوجیں بھاگتی ہیں تو سب نے لکھا ہے کہ کوفے کی دیواروں سے ٹکراتی ہیں اور آج بھی جائیے تو راستہ ناپ لیجے گا کربلا سے کوفہ کا تو کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکراتی ہیں جب عباس حملہ کرتی ہیں ہوا یہ کہ خیمہ کا دروازہ اور ہوتا ہے خیمہ کا دروازہ اور ہوتا ہے یہ بات ہمیشہ مسائب میں یاد رکھا کیجئے بعض روایتیں خیمہ کے باہر کی بیان ہوتی ہیں بعض خیمہ گاہ کے لوگ ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں خیمہ گاہ کے باہر بی بیاں بے پردہ کیسے آگئیں وہ خیمہ کے باہر ہوتی ہیں وہ جو لاشِ علی اکبر پہ آئی ہیں وہ خیمہ کے باہر آئی ہیں خیمہ گاہ کے باہر نہیں آئی ہے یہ فرخ ہمیشہ یاد رکھئے گا خیمہ گاہ کے باہر حسین اور عباس کھڑے ہیں علی اکبر کو بھیجا ہے حسین نے دونوں بھائی گفتگو کر رہے ہیں اب کوئی نہیں ہے تین ہے بس دونوں بھائی گفتگو کر رہے ہیں گفتگو کر رہے تھے کہ حملہ ہوا یہ دونوں اس وقت ذل جناب پہ اور مرتجز پہ سوار تھے جیسے ہی حملہ ہوا بھائی نے بھائی کو دیکھا انہوں نے حسین کو دیکھا تلوار کھے چھے ادھر سے حسین نے حملہ کیا ادھر سے عباس نے حملہ کیا دو شیروں نے جو فوج پہ حملہ کیا تو کہتے وہ بھگدر مچی چار ہزار اس حملے میں دو بھائیوں نے کٹ کے رکھ دی مجھے جو جنگ سنانا ہے میں اس کے لئے آپ کے ذہن کو تیار کر رہا ہوں دیکھئے چار ہزار بہت بڑی بات تھی بہتر اتنے مار چکے اور چار ہزار ابھی مرے اب گنتے جائیے گا فوجہ عزیز کو ساتھ گنیے گا پھر پتا چلے گا کتنی تھی ایک بار گھر سے تیر آیا تیر جو آیا تو سید شہدہ کی ہنسلی میں لگا ہنسلی میں لگا تو ہاتھ سے پکڑ کے تیر کو کھیچا قبع سے رومال نکالا اور رومال نکال کے ہنسلی پہ رکھا اور لہو پہ رکھ کے اسے دبایا تاکہ خون بند ہو جائے جیسے ابباس نے دیکھا کہ آقا کو تھیر لگا تو مڑ کے کہا آقا آپ خیمے میں تشریف رکھئے غلام نمٹ لے گا اب سنیے گا غلام نمٹ لے گا ایسے میں چونکہ حملہ دونوں کا تھا فوج بھاگی تھی تو ابباس نے حسین کو واپس کیا حسین خیمگاہ کی طرف آئے اندر نہیں گئے باہر گھوڑے پہ سوار ہو کے ابباس کی جنگ دیکھ رہے فقر کے ساتھ اور ایک بار ابباس نے حملہ کیا جس وقت چار ہزار مارے گئے تو فوج یزید میں ایک پہلوان تھا مارد بڑے بڑے پہلوان لائے گئے تھے بڑے بڑے پہلوان لائے گئے تھے مارد اس کو خبر پہنچی وہ ستر اسی کا تھا بڑھا تھا بالکل اس کو خبر پہنچی لیکن تھا تنو مند فیل تن تھا خبر پہنچی کہ بتیس برس کے جوان نے حملہ کیا ہے اس نے کہا تم لوگا احمق یہ اس کے جملے ہیں تاریخ میں اس نے کہا شمر اور پسر ساتھ احمق ہے اپنی فوج کو کٹوائے جا رہا ہے مجھے بھیجو میں ایک وار میں کام برابر کر کے ابھی فوج کو بچا کے واپس آتا پسر ساتھ کو کیا چاہیے تھا فوج تو کٹی رہی تھی پسر ساتھ نے کہا جاؤ وہ نکلا وہ نکلا تو ڈکارتا ہوا نکلا اب ابباس کھڑے ہوئے میدان میں فوج سامنے سے آنی رہی ہے کہاں بیکھے ابباس میدان میں کھڑے ہوئے فوج سامنے سے آنی رہی ہے ایک بار وہ آیا اور یہ ابباس کو دیکھا اچھا ابباس علی کی طرح بلند قامت تھے دو رکابہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پہر زمین پہ خط دیتے تھے اس نے ابباس کو دیکھا اور ابباس کو دیکھ کے کہا دیکھو تم جوان ہو اور میرے سامنے سے بچ کر کوئی گیا نہیں بہتر یہ اور ہاں میرا دل بہت سخت ہے میں کبھی کسی پر رحم وہم نہیں کھاتا ہوں لیکن تمہاری جوانی اور تمہارا حسن دیکھ کے مجھے رحم آ گیا یہ مقتل میں تاریخ میں جملے ہیں تو تم لوڑ جاؤ تم چلے جاؤ واپس میں تمہیں اجازت دیتا ہوں ایک بار ابباس نے کہا سن نئے دشمن خدا کوئی دشمن خدا ایسا نہیں ہے کہ ابباس کے سامنے آئے اور بچ کے چلا جائے اس وقت ابباس کے ہاتھ میں تلوار ہے اب یہ منظر یاد رکھئے گا کوئی دشمن خدا ایسا نہیں ہے کہ ابباس کے سامنے آئے اور بچ کر چلا جائے اور یہ کہہ کر ابباس نے اسے حملے کا محقہ دیا اب جو کچھ اس نے کیا ہے جس طرح وہ آگے بڑھا ہے اپنے طاقت کے غرور میں اس کو سمجھانے کے لئے مجھے ایک مثال دینی پڑے گی لیکن بلا تشبیح مثال صرف سمجھانے کے لئے ایک ہی سڑک پر ایک داڑی صحیح ٹریک پہ جا رہی ہے اور دوسری رونگ ٹریک پہ آ جائے اور دونوں فل سپیڈ میں ہو اور دونوں اپنی سپیڈ سے چلی جا رہی ہیں اور آمنے سامنے ہو تو نفسیاتی طور پر اگر ایک نے اپنے رخ و تبدیل نہیں کیا ہے اور وہ جمع ہوا ہے تو دوسرے پر نفسیاتی اثر پڑتا ہے پہلے وہ پریشان ہوتا ہے پھر بوکھلاتا ہے پھر ہر بڑھاتا ہے اور آخر میں آکے گاڑی کو ہی مار دیتا ہے بھائی یہ میں آپ کو جدید مثال اس لئے دے رہا ہوں کہ میں آپ کو منظر سمجھا دوں یعنی ایک اپنی جگہ پہ جمع ہوا ہے تو دوسرے کا عالم کیا ہوگا اس نے تلوار سے حملہ کرنے کے بجائے نیزہ لے کے دور سے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا جیسے ہی اس نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا تو وہ یہ سمجھا کہ عباس حملے کو روکیں گے عباس گھوڑے پہ یوں بیٹھے پٹری جمعے ہوئے تلوار عباس کے ہاتھ میں ہے لیکن یہاں رکھی ہوئی ہے دلوار یہاں رکھی ہوئی ہے اور قبضے پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور ایک بار وہ نیزے کو لے کے بڑھا اس نے جو بڑھتے بڑھتے عباس کی استقامت دیکھی تو پہلے پریشان ہوا پھر باکھلایا پھر ہر بڑھایا اور اب جو وہ قریب آیا تو اور حیرانی کہ عباس تو جگہ سے ہلا ہی لئی تو اس پر نفسیاتی اثر یہ ہوا کہ جانے کیا ہونے والا ہے عباس نے قریب آنے کا موقع دیا جیسے ہی قریب آیا عباس نے تلوار چھوڑی اس کے نیزے پہ ہاتھ مارا اس کے ہاتھ سے نیزہ چھینا نیزہ چھین کے اس پہ حملہ کیا وہ چلایا اے شیمر بچاؤ عباس میرے نیزے سے مجھے مار رہے شیمر مجھے بچاؤ عباس میرے نیزے سے مجھے مار رہے عباس نے نیزہ چھینا تھا حملہ نہیں کیا تھا عباس نے نیزہ آگے بڑھا کے دھمکایا تھا تو چلایا قریب تھا کہ گھوڑے سے گرتا عباس نے ایسے میں حملہ کیا نیزہ جا کے گھوڑے پہ لگا تو گھوڑے سے وہ پلٹ کے گرا جیسے ہی گرا تو شیمر نے کہا کہ مارت کو گھوڑا دو توجہ مارت کو گھوڑا دو دوسرا گھوڑا لے کے غلام میدان میں آیا یہ میدان میں ہوتا تھا گھوڑا مارا جائے تو گھوڑے لے کے آئیت جیسے ہی گھوڑا لے کے دوسرا غلام آیا تو قریب تھا کہ وہ پہنچے اور مارت اس پر بیٹھے عباس نے اپنے مرتجیس کو کہاوا دیا اس غلام کے خریب آئے غلام کو ہاتھ سے پکڑ کے ہٹایا اپنے گھوڑے سے کودے اس کے گھوڑے پہ بیٹھ گئے اس کے گھوڑے پہ جو عباس بیٹھے کیوں بیٹھے ہیں عباس نے یہ عمل کیوں کیا اس کی وجہ ہے مرتجیس تو اپنا گھوڑا ہے وہ ساتھ ہو گیا عباس اس گھوڑے پہ بیٹھے اس کا نام ہے تاویہ اور عباس نے اسے کعوہ دینا شروع کیا درمیان میں مارت پڑا ہوا ہے یوں دیکھ رہا ہے عباس کعوہ دے رہے ہیں عباس کعوہ دے رہے ہیں شیمر نے پہاڑی سے دیکھا کہ عباس مارت تاویہ پہ بیٹھ گئے شیمر پکارا عباس اس گھوڑے کو ہم نے حسن سے چھرایا تھا مدائن میں تم نے لے لیا اس گھوڑے کو ہم نے مدائن میں حسن مشتبہ سے چھرایا تھا تم نے واپس لے لیا جنگ سن لے نا میرا جملہ بھی سن لو عباس نے گھوڑا واپس لے کے بتایا دیر یا بجال ہم اپنی وراثت دوسرا کے پاس نہیں رہنے دیتے تاویہ کو دوڑاتے ہوئے اب جب مارت جو ساری لشکر کو روک کے آیا تھا جب اس کو ہی گرا دیا تو اب جنگ لشکری کیسے آئیں گے فوجیں ٹھہری ہوئی منظر دیکھ رہی ہیں عباس نے گھوڑے کو دوڑایا تاویہ کو لے کے امام حسین کے پاس آئے سلام کیا بھائی کو بھائی نے کہا باس یہ بابا نے گھوڑا بھائی کو دیا تھا آج تم نے واپس لے لیا گھوڑا تاویہ امام حسین کے حوالے کیا جیسے امام حسین کے حوالے کیا تو امام حسین نے کہا باس جا رہے ہو مشکلے سے جاؤ پانی کی اس موقع پہ وہ جملہ کہا پانی کی سبیل کرو ابھی پھر آئیں گے ابباس پانی کی سبیل کرو اب جو چلے تو ایک بار ابباس نے امام حسین نے ایک جملہ اور کہا کہ ابباس دیکھو ابھی مسائی پہ نہیں ہے ابباس دیکھو رخصت ہو لو ہے رخصت ہوئے مشکلی اب ابباس کے پاس چار چیزیں ہیں ایک علم ہے ایک تلوار ہے ایک مشک ہے ایک نیزہ ہے گھوڑے پہ بیٹھے چار چیزوں کو یداللہ کا بیٹا کیوں کر سمحلے ہوئے علم کو گھوڑے اور ران کے درمیان دبایا تلوار کو ہاتھ نہ پکڑا مشک کو ایال پہ رکھا نیزے کو دوسرے ہاتھ میں لیا اسی ہاتھ میں لجام پکڑی اور چلے ایک لقب ہے ابباس کا جسے صاحب خصائص حسینیہ نے لکھا ہے کہ وقت کے امام نے اس لقب سے پکا رہا ہے اور وہ ہے سائی سین علف این یہ سائی کرنے والا سائی کرنے والا اب سائی تو آپ کے لئے نہیں نہیں ہے نا حج میں کرتے ہیں نا حاجرہ کے عمل کو سائی کا آگیا اور سائی میں سات مرتبہ ادھر ادھر آگے پیچھے اب یہ سائی کا لفظ یاد رکھی گا امام نے کیوں بکا رہا ہے اب بات چلے فوج رکی ہوئی ہوئی واپس وہاں پہنچے جب مارد کو چھوڑ کے آئے تھے اتنی دیر میں وہیں پڑا تھا اب پہنچ کے اسے قتل کیا اور اسے قتل کر کے ابباس نے گھوڑے کو پڑھایا فرات کی طرح میدانِ کربلا جب آپ سنتے ہیں تو میدانِ کربلا کوئی سپاٹ میدان نہیں تھا غازریہ کے قیلے ہیں نینوہ کی پہاڑیاں ہیں فرات تک جانے کا جو رستہ ہے یہ ہے فرات یہ میدان سے فرات تک آدمی جا رہا ہے تو سیدھا میدان نہیں ہے بلکہ پہاڑی پر سے یوں چڑھ کے اتر کے پھر جانا پتا تھا پہاڑی کے پیچھے تھی فرات گھاڑ پہاڑی کے ساتھ تھا اور فوج کا پہرہ گھاڑ پر تھا مارت کے قتل کے بعد فوج پہ یہ حیبت بیٹھی کہ دس ہزار جو پہاڑی کے گھاڑ پر پہرہ لگائے ہوئے تھے ابباس کو علم لے کے آتا دیکھا تو راستہ دے دیا توجہ کیجئے گا ابھی لڑائی پڑھنا ہوں میں ابباس کی مسائب نہیں پڑھنا ہوں ابھی اتنی ہے اتنی جلدی ابباس نہر تک نہیں پہنچے ہیں یہ ذہن میں رہے ایک بار دس ہزار کا گھاٹ خالی ہو گئے جیسے ہی گھاٹ خالی ہو ابباس پہاڑی پہ چڑھ گھوڑے کو مرتجس کو دوسری طرف اتا رہا ابھی اتر رہے تھے کہ پسر سعاد نے پانس سو آدمی بھیجے پیچھے سے دیکھیں سامنے آنے کی حمد نہیں تھی پیچھے سے لوگ آئے یہ دیکھ کر کہ ابباس اتر رہے جیسے ہی پیچھے سے حملہ کیا تو ابھی حملہ کیا تھا کہ اب مڑ کے دیکھا گھوڑے کو پلٹایا گھوڑے کو جو پلٹایا تو واپس پہاڑی کے ادھر پانس سو کو بھگایا بہت سو کو مارا پانس سو کو بھگا کے مار کے ابباس پھر پہاڑی پہاڑی سے پھر اتر رہے تھے کہ ہزار کا دستہ اب جتنے دستیں آئے سب نے پیچھے سے حملہ کیا جب آل محمد کا سامنے سے مقابلہ نہیں کر پاتے تو پیچھے سے حملہ کیا جاتا ہے پیچھے سے حملہ ہوا ہزار کا ابباس نے پھر حملے کو محسوس کیا پھر پڑھتے ابھی گھاٹ پہ اترے ہی نہیں ہیں پہاڑی چڑھنے اور اترنے کے عمل میں اب ابباس پھر واپس ہوئے ان ہزار میں چار سو کو قتل کیا اور ابباس نے ان کو باقیوں کو بھگایا پھر پہاڑی پہ اترے تو دو ہزار کے دستے نے پھر پیچھے سے حملہ کیا پھر ابباس واپس ہوئے دو ہزار کے دستے میں اکثر کو قتل کر کے بھگا کے پھر واپس ہوئے اب پسر سادھ نے پانچ ہزار بھیجے سات ہزار تس ہزار تک تعداد پہنچی سب نے پیچھے سے حملہ کیا یہ کام سات مرتبہ ہوا سات مرتبہ ابباس پہاڑی کے ادھر گئے اور واپس آئے تو صحیح کی ہے نا نسرت حسین میں آپ دیکھئے جو لوگ کہتے ہیں کہ آخر ابباس جیسا بہادر تو پھر ہوا کیا تو آسان ترکیب یہ تھی کہ لوگوں نے کہا لڑے ہی نہیں لڑے اچھا تو پھر غالب کیسے ہوئے دشمن لشکر دشمن کا کامیاب کیسے ہو پایا تو اس کے لئے خود ابباس کا جملہ ہے اب اس کے بعد جو جنگ بیان کرنے والا ہوں اسے پڑھنے میں مجھے بھی مشکل ہوگی اور آپ کو سننے میں بھی لیکن بھی جس طرح میں پیان کر دوں بس سن کے محفوظ کر لیجئے گا اس لئے کہ وہ مارکہ ہی ایسا ہے کہتے ہیں کہ خود ابباس کا جملہ ہے جو آگاہ شیخ قزوینی اور سیدہ خورسانی کے خواب کے واقعے میں جو حضرت ابو الفضل نے کہا ہے کہ مجھے دھوکے سے مارا میں بھی مسائل پہ نہیں آئے ہوں مجھے دھوکے سے مارا آجاتا تو کبھی بھی لشکرِ یزید ہم پہ کامران نہیں ہو سکتا تھا اچھا وہ دھوکہ کیا تھا دیکھیں پیچھے سے حملہ ہو رہا تھا سات مرتبہ ابباس نے فوجے بھگائیں اب کسی کی حمت نہیں تھی کہ حملہ کر سکے اس لئے گھاٹ خالی چھوڑ دیا گیا ابباس اترے گھاٹ میں پانی کسے مشک پھری مشک لے کے ابباس پڑھتے چلو میں پانی اٹھایا اب موضوع نامکمل نہیں جائے گا اس لئے یہ جملہ سن لیجئے چلو میں پانی اٹھایا قرآن نے کہا کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے ذکر کے بعد کہ زمین کے وارث صالح بند ہیں زمین کا جغرافیہ جاننے والے یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت اس گلوب میں تین حصے پانی اور ایک حصہ خشکی ہے یعنی زیادہ حصہ پانی کا ہے ابباس نے زیادہ حصے پر اپنا قبضہ بتا دیا اور یہ بتایا کہ یہ ہے میراد اللہ کے صالح بندوں کے پاس ہے